امران خان نے ترجمان پاک فوج کے بیان کی تردید کر دی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تین تجاویز لے کر آئی الیکشن والے آپشن سے اتفاق کیا امریکی دھمکی آنے پر اتحادی بھی چلے گئے نومبر سے حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی تھی امران خان نے نیا الزام بھی لگایا آکے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں کرنا چاہیے تھا عدالت مہازرائی نہیں کرنی چاہیے تھی فوجیوں کو بھی ڈی ایچ اے میں پلوٹ ملتے ہیں ان کی مرضی جو چاہیں کریں امران خان کا توشہ خانہ کا حساب مانگنے والوں کو جواب بولے توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے تہائی پچاس فیصد ادائیگی پر خریدے ایک صدر نے گھر پر توفہ بھیجبایا وہ توفہ توشہ خانہ بھیج کر آدھی قیمت ادا کر کے دیا تمہارا توفہ تمہاری مرضی نہیں توفہ بھی ریاست کے مرضی بھی ریاست کی بریم نواز کے امران خان کو جواب کہتی ہیں اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی آنکھیں کھول لو تمہاری جالی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم ہو گیا تمہیں اب حساب دینا پڑے گا امران خان نے پچاس نہیں بیس فیصد پر توفہ اٹھائی چودہ کروڑ مالیت کی چیزیں صرف تین کروڑ میں خریدی ترجمان نون لیک مریم اورنگزیب حقائق سامنے لے آئیں کہتی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں امران خان کو سزا ملے گی امران خان کی چوری سٹیٹ بینک نے دساویزات سے پکڑی روبوٹک ٹوٹر ہینڈلز ہیں جو بوٹس کے نام سے انہوں نے اس فورن فنڈنگ کا کالا دھن کما کر جو پیسے سے یہ بوٹس خرید رہے ہیں وہ بوٹس اس 924 میں سے 532 ہیں یہ ڈیٹا اوثنٹک ٹوٹر سے حاصل کیا گیا ہے جس میں 532 روبوٹک ٹوٹر ہینڈلز ہیں جس میں یہ اداروں کے خلاف نفرت کھلا رہا ہے جس کا شخص کا نام امران خان ہے مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے پروپاگینڈے سے پردہ اٹھا دیا کہا اداروں کے خلاف مہم چلائے جا رہی ہے ٹوٹر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں ان کا ٹرینڈ 924 ٹوٹر ہینڈلز سے جاری ہوتا ہے اوریجنل اکاؤنٹ جنریٹر صرف 33 ہیں ٹوٹر اکاؤنٹز کی تفصیلات اداروں کے حوالے کی جائیں گی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا انہیں روزگاہ چاہیے یا امران خان کا جھوٹ روبوٹک ٹوٹس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا معاشی ترقی کے پاک پوچ کے خلاف نفرت انگیز مباد پھیلانے کا معاملہ ایف آئین نے گیارہ شہروں سے انیس افراد گرفتار کر لیے مقدمات درج گرفتار ملزمان پر اداروں کے خلاف نفرت انگیز ٹرینڈ چلانے کے الزامات خیبر پختون فوا سے چار پنجاب اور اسلام آباد سے سات سات افراد گرفتار آدھے رات کو عدالت کھولنے کا سوال کرنے والوں کو چیف جسٹس کا جواب یہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے کسی کو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں دس پندرہ ہزار لوگ جمع ہو کر فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں فیصلوں پر تنقید ہو تو فیصلے کیوں سنائے صدارتی ریفرنس میں جسٹس عمرتہ مندیال کریم آکس مزید کہا سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں آئین کے خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں آرٹیکل ترے سٹھے کے خلاف ورزی آرٹیکل چھے کا کیس نہیں بنتا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی اس لیے نوٹس لیا وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیم فائنل چھتیس رکنی وفاقی کابینہ کل حلف اٹھائے گی نون لیگ کے چودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گیارہ اور جے یو آئی کے چار وزراء شامل سات بزارتیں دیگر اتحادیوں کو ملیں گی صدر عارف علوی کا ایک بار پھر حلف لینے سے انکار حلف چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی لیں گے یہ منصوبہ جو کہ بدقسمتی سے چار سال تابتل کا شکار رہا پلٹی آئی کے دور میں ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب کردوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں لاہور میں جو اورن لائن جو ایک توفہ ہے چین کا کس طرح تابتل کا شکار کروایا گیا پی ٹی آئی کے وکیروں نے لاہور آئی کورٹ میں کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا اور رمضان شریف میں یہ مسافر جو ہیں وہ فری جائیں گے ان کو کوئی ان کو پر ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دینے پڑے گی میرے وزیراعظم بننے پر عمران خان کو گھبراہٹ ہے عوام کے گھبراہٹ ختم ہو چکی ہے وزیراعظم کا پشاور موڑ سے ائرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے کے افتتاح پر خطاب کہا فنڈز موجود تھے سب کچھ تھا لیکن کام کرنے کا آزم نہیں تھا جس منصوبے پر موت کی کیفیت تھی اسے چار دن میں بحال کر دیا پی ٹی آئی کے دور میں دفاع کے اخراجات بھی کرزے لے کر پورے کیے گئے شہباز شریف کا ماہر رمضان میں شہریوں کے لیے مفت سفر کا اعلان صدر آری پلوی کا گورنر پنجاب عمر سرفراس چیما کو اغدے پر کام جاری رکھنے کا گرین سگنل برطرفی کی سمری کا پیسلہ ہونے تک اپنے فرائس انجام دیتے رہیں صدر کی ہدایت دوسری جانب گورنر پنجاب عمر سرفراس چیما نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کہا عثمان بستار کا استیفہ گورنر کو نہ بھیجنے کے باوجود منظور کیا گیا میرے خیال میں عثمان بستار ہی وزیراعلا پنجاب ہیں ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے چاہے وہ چلا گیا اس کو ہم نے رخصت کر دیا پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذیمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیہ ہیں دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں بیٹی ایم سربراہ مولانا فضل احمان نے ایک سال کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں نئی حکومت زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے ہے عمران خان کو رخصت کر دیا قوم کو امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے انتخابی نظام میں خامیہ ہیں تو اسمبلیوں سے اصلاحات کر لی جائیں اپنی موقف پر قائم ہیں مسلحت کی حد ہوتی ہے وہ تو پچھ پہ لیٹ گیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ ملک نہیں چلنے دوں گا کیونکہ مجھے جو ہے وہ رات کو عدالت لگا کے نکالا گیا ہے پہلی تقریر میں جو ہے وہ مختلف اداروں کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیے جس میں عدلیہ بھی شامل تھی کل کی تقریر میں تھوڑا سا انہوں نے کنسلیری آوازیں جو ہے ان کی آواز میں جو ہے ایک کنسلییشن تھی غیر ملکی فنڈنگ لینے والا ہمیں ایمپورٹٹ کا تانہ دے رہا ہے چور مچائے شور کا سلسلہ بند ہونا چاہیے کپتان پچھ پر لیٹ گیا کہتا ہے رات کو عدالت لگا کر نکالا گیا خاجہ آصف کی عمران خان پر تنقید لیگی رہنما نے جلد الیکشن کی تجویز ہی دے دی نفیسہ شاہ کہتی ہے ملک میں بغاوت اور انقلاب جیسا محول بنا دیا گیا معیشت کا برا حال ہے بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجراء رکھنے کی درخواست اس خارج اسلامباد ہائی کورٹ کا درخواست خوزار وکیل کو پانچ ہزار روپے جرمانہ چیف جسٹر سطر من اللہ نے ریمارک سیئے درخواست خوزار ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری ہونے کا حکومتی آرڈر پیش نہیں کر سکا عدالت محض پریس رپورٹس پر کارروائی نہیں کیا کرتی اشتہاری کے سرینڈر کرنے تک حقوق بحال نہیں ہوتے اشتہاری سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے سردار تنویر علیہ آزاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیراعظم منتخب اپوزیشن نے انتخابی عمل کا بوائیکارٹ کیا سردار تنویر علیہ آزاد نے اہدے کا خلق اٹھا لیا وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات نواف بن سید المالکی کا دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار شہباز شریف کا تجارت سرمایہ کاری سٹریٹیجک کے شعبوں میں تعاوم کے فروغ پر زود